آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کے یہاں جانا ایک غلطی تھی کیونکہ بعد میں انہوں نے یہاں آتنگوازی حملے کروائے؟ جب وہ شپت سماروں میں آئے تھے تو جو میں نے آپ کو رشیہ کی بات بتائی تھی اسی دن میں افغانستان دوسرے دن گیا تھا میرا افغانستان میں کارکم تھا اور شام کو مجھے ہندوستان لوٹنا تھا کیونکہ اٹل جی کا پچیس دیسمبر جنب دن تھا تو میں نے جنب دن کی بدھائی کے لیے نواز شریف کو فون کیا تھا قابل سے تو میں نے کہا میاں صاحب کہاں ہو تو انہوں نے کہا میں لاہور ہوں میں نے کہا یار کمال ہو تم راول پر نہیں رہتے نہیں ہو اور لاہور رہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ میری بھانجی کی شادی ہے اس لیے میں لاہور آیا ہوں اور پریوار کے سب لوگ یہاں پر ہے تو انہوں نے ایسے پوچھا آپ کہا میں نے کہا میں کابول ہوں اور ہندوستان جا رہا ہوں تو بھولے آپ یہاں ہو کر کے جائیے میں نے کہا بھئی اب اچانک تو کیسے بناوں گا نہیں بھولے آپ جاتے ہیں بھولے ہم دس میٹے کے لیے ملیں گے آپ آئیے میں نے ہمارے ویدیش منتری سوسما جی کو فون کیا کابول سے میں نے ان سے کہا کہ میں تو درم سنگر میں فسا ہوں میں نے ان کو بھائی کے لیے فون کیا اور ان کا بڑا آگرہ ہے اور میرا من کرتا ہے کہ جائیں تو اچھا رہے گا آپ کا کیا مرد ہے بھولے گا مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ ہی تھکتائے کرو بعد میں میں نے ہمارے نیسے کو ایس پی جی کو سب کو بلائے تو وہ سب پریشان تھے کہ ہمارے پاس نہ ویجا ہے نہ سیکیورٹی ارنجمنٹ ہے نہ وہاں کوئی آتا پتا ہے سیدھے جا کے لیند کے لینے مرہا کہ چلو یار دیکھا جائے گا تو ہم لاہور لگے ایک صدیچھاں سے کیونکہ وہ میرے ہاں سپت سماروں میں آیا تو مجھے لگتا ہوں تاک شاید یہ جینیون ویکتی ہے کچھ گھر پائیں گے اور مجھے صرف کرشی کال کرنا ہے تو ہم قریب آئے وہاں پہنچیں تو ان کا ابھی میرے ہیلیکوپٹر میں میرے گھر جانا ہوگا نورملی ایک دیش کا مکھیہ دوسرے دیش میں کسی دوسرے کے جہاج میں نہیں بیٹھتا ہے سوٹتا ہے پچاس بار ہم ان کے ہیلیکوپٹر میں بیٹھ گے تو ان کے ہیلیکوپٹر میں ہم گئے ان کے پریوار جانوں سے ملے چائے وغیرے پیا گوڑی گوڑی باتیں ہوئی باقی دو کوئی سیریس نہیں کافی لوگ تھے ہم لوگ لیکن پورے پاکستان میں ایک میسیج گیا کہ بھارت سچ ملت میں پاکستان کا برا نہیں چاہتا ہے اور یہ سب سے بڑی سبھولفاتی میری ایک گھنٹے گیس ویجیٹ کی کامن مین پاکستان کے کامن مین کے دل میں جو جھوٹ پھیلائے گیا تھا اس کو میسیج چلا گیا کہ ہندوستان پاکستان کی عوام کا بھلا چاہتا ہے ہم واپس آئے لیکن ایک ہی ہفتے میں پتھان کور ہو گیا اب یہ جو لوگ انالیزز کرتے ہوں کو انالیزز کرنا چاہیے اگر میری طرف سے یہ دو جسٹر نہ ہوئے ہوتے ایک سپت سماروں میں بلانا دوسرا کابول سے آتے سمجھ کچھ سمجھ رکھ کر کے لاہور میں ملنا ان دوں کا اتنا پوزیٹیو انوائرمنٹ تھا کہ بشو کو پتھان کورٹ اوری کے بعد کی گھٹنائے یا پولواما یہ سمجھانے میں مجھے محنت ہی نہیں پڑ رہی ہے لوگ کی دنیا مان گئے کہ بہت ہی سچ ہے دیکھیں اس نے کوسس کی تھی یہ گڑور پاکستان کی ہے تو یہ دو گھٹنائے نے ہندوستان کو آنے والے کئی ورسوں تکلاب ہونے والا یہ جن کو سمجھ نہیں ہے وہ جھولے پر کیوں بیٹھے اور چائی پینے کیوں چلے گئے کچھ لوگ تو میریاں نہیں بیچ میں لے آئے ہیں تو یہ یہ لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے یا تو ان کے دماغ میں راج نیتی اتنی بھر گئی ہے کہ راشتر نیتی بھول جاتے ہو راشتر نیتی سربو پر ہی ہوتی ہے راج نیتی تو بات کی بات ہوتی ہے لیکن دیش کا دربانگ ہے کہ اور میرے نصیب میں ایسا بھی پکش میلائے میں بھی پکش میلائے کھا 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 کھا